سلام علیکم ویلکم بیک ٹو بیک مائے چینل فیزن سارے نشارت سوئی ہیٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب دعا کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تو نشارت بنا رہی ہے جھٹ پٹ بننے والی ریسی پی بچوں کو سکول سے لانا ہوتا ہے بہت مشکل پڑ جاتا ہے ہنٹل کرنا تو لینچ میں بنانا بھی پڑتا ہے تو یہاں پر میں جھٹ پٹ بننے والی ریسی پی تیار کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے شائع شیئر کروں جب میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور جھٹ پٹ کچھ بنانا ہوتا ہے تو بس مجھے یہی سوچتا ہے تو کیوں نہ میں بنا ہوں پلاو کی ریسی پی یعنی پلاو تو بنا رہی ہوں لیکن ویچ پلاو بنا رہی ہوں سویا بین کا تو چلتے ہیں رسوئی کے اندر بنانا شٹارٹ کرتے ہیں دو منٹ پہلے یہاں پر میں نے سویا بین کو بھیگو دیا تھا اور یہاں پر یہ بہت زیادہ اچھے سے سپنچی ہو چکی ہے اور یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے تو آپ ایک منٹ کا آدھے منٹ کے اندر اس کو سپنچی بنا سکتے ہیں ہلکے گنگونے پانی کے اندر ڈال کے تو میں نے دو منٹ پہلے ڈالتا ہوں یہ سائز میں ڈبل ہو گئے اب یہاں رکھ لیتے ہیں دوسرا بول جس کے اندر میں لے رہی ہوں دو گلاہ چاول تو جس گلاہ سے میں چاول لے رہی ہوں اسی گلاہ سے ہمیں پانی نہ اپنا ہے کیونکہ یہ کچھے چاول ہیں وائٹ والے پکے چاول ہوتے ہیں تو اس میں پانی زیادہ تھوڑا ڈلتا ہے لیکن یہاں پر میں کچھے چاول سے بنا رہی ہوں اور ان چاولوں کو میں بلکل بھی نہیں بھی ہوتی میں ہنڈو اینڈ دھو کر انہیں ککر میں ڈال دوں گی کیونکہ اور سب سے میں نہیں ہاں پر بنا رہی ہوں میں ککر کے اندر ایک دم دانہ کھلا کھلا بنے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں چاول کچھے نہیں بن پاتے ہم سے نہیں پک پاتے اور ہاں ایک چیز اور دکھا دوں یہاں پر اگر آپ آلو ڈالنا چاہتے ہیں تو آلو بھی ایٹ کر سکتے ہیں فیضو کو بہت پسند ہے اس لیے میں ہاں پر آلو ڈال رہی ہوں فیض کی ساب سے آپ آلو کے بہت پسند کرتا ہے کھانا چاول کے اندر تو جب میں ہم بنا رہے ہیں پلاو اور وہ بھی اپنے سویا بین کا تو آلو تو تھوڑا بہت ڈالنا ضروری ہے کیونکہ فیضو کو پسند ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کی کر سکتے ہیں کچھ مسالے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں ہمیں یہاں پر کیا کہہ لے رہے ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ سارے مسالے ایک دم اتنے جبر جستے ہیں کہ اگر ہم اسے کھا لینا اس پلاو کو تو آپ بریانی کھانا بھول جائیں گے یہ میری گارنٹی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ادھرکہ اور لسن کا پیش لے لیا ہے ون این ہاف یعنی کے ڈیڈی سپون ہے دونوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ ہے میرچ کا چار جو ہمیں بریانی میں ایٹ ڈالتی ہوں اور یہ میں اپنے جب بھی میں مسالے کی تحریف اگرہ یا کوئی پلاو بناتی اس میں ضرور ایٹ کرتی ہوں یہاں پر میں نے کٹ لیا ہے ٹماٹر جس کو میں نے بارک سلاسز میں کٹ کر لیا ہے یہ ایک ٹماٹر ہے ہلکہ لال بھی ہے ہلکہ حرابی ہے تو یہ کھٹا میٹا والا ٹماٹر ہے جو اچھا لگتا ہے اور یہاں پر میں نے لے لی ہے چار ٹیبل دہی تو دہی اگر مان کے چلے تو یہ ہاف کپ دہی نا یہ کھٹا ہے نا یہ زیادہ میٹھا ہے نورمل دہی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے بارک میں سلاسز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے سے ہلکہ پنگ کلر دیں گے اور آگے چلتے ہیں نیکسے چیپ کی طرف تو یہ ہے ہمارا ہری میڑ چھرہ دنیا اس سے تو پلاو کے اندر جان ہی آ جاتی ہے بڑا پیارا لگتا ہے جب ہماری میڑ چھرہ دنیا اپنے پلاو کے اندر ڈال کے کھاتے ہیں تو اب ماشاء اللہ آ جاتے ہیں ہمارے سوکھے مسالے تو ہم یہاں چیک کر لیں دیں سوکھے مسالے میں ہم یہاں پر کیا کیا ایٹ کریں گے یہاں پر میں کھڑے مسالے بلکل نہیں لے لاؤں گی پیسے مسالے use کروں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے 2 ٹی سپون صوف اور دھنیا ہی دونوں کو میں نے ایک ساتھی پیس کر مکس کر لیا ہے تو میرا پیسہ رکھا ہے صوف دھنیا اور یہاں پر لے رہی ہوں 1 ٹی سپون مرچ کا پاورڈر آپ اپنے اکوڈنگ لے سکتے ہیں کم زیادہ ہلدی پاورڈر لے رہی ہوں میں 1 ٹی سپون نمک سوادھنو سار آپ اپنے ٹیسٹ کی ساتھ مطابق رکھ سکتے ہیں اور یہاں میں بتا دوں یہاں میں لے رہی ہوں پیساوہ گرم مسالہ ہے یہاں 1 ٹی سپون ہے اور یہاں پر کالی مرچ کا پاورڈر ہے یہ بھی 1 ٹی سپون ہے اور یہ ہمارا کٹا بھونا زیرا ہے جو یہ 1 ٹی سپون یہاں ہم پیسے مسالے ایٹ کر رہے ہیں سابت ایٹ بلکل نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے میں کھڑے مسالے یہاں پر ایٹ نہیں کروں گی اور یہاں پر سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا ڈال دیا چار ٹی سپون اس کے اندر ریفائن ڈوئل اب اس کے اندر ڈال لیں گے ہم اپنی سویا بین تو سویا بین کو پہلے فرائے کر لیں گے اچھے سے اس کے اندر کتنی سپنچی ہو رہی ہے میں نے اس کو سارا پانی اس کا اس کے اندر نہیں ڈالنا ہے سویا بین کے ساتھ ساتھ ہی ہاں پر ڈال دیں گے ہم آلو تو آلو کو بھی سی کے ساتھ فرائے کریں گے ایک سے دو منٹ لوٹو میڈیم فلیم پر تو جسے ہم سویا بین فرائے کر رہے ہیں ایسے اپنے آلو بھی فرائے کریں گے اگر آپ زیادہ آلو پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں اگر کم پسند کرتے ہیں تو کم ڈال دیں میں سویا بین اور جب سویا بین کا پلاو بناتی ہوں ہی رہے ہیں تو میں آلو بہت کم ہیوز کرتے ہیں لیکن فیسو کی ویسے ڈالنا پڑ جاتا ہے مجھے اک دو پیس وہ تبھ اس کی پلیٹ میں نہیں آتا وہ کہتا ضرور ہے ہمم آپ نے آلو نہیں ڈالا تو اس لئے ڈالنا ضروری ہے تو یہاں پر ایک سے دو منٹ فرائے کر لیں گے لوٹو میڈیم فلیم پر اب اسے نکال لیتے ہیں اور اسی اس کے اندر کوکر کے اندر ہم پھر سویل ڈالیں گے مسائلہ بھون لے کے لئے تو فٹا فٹ نکال لو کیوں کہ یہاں پر ہمیں زیادہ اسے ڈارک براؤن کشنی کرنا صرف اس کی بنائی کرنی تھی تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے پھر سے اپنا گھی ریفائن ڈول آپ جو بھی ڈال رہے ہیں تو میں نے آدھا ریفائن ڈالا ہے اور آدھا گھی ڈالا ہے تو ایسے گھی میں ڈال رہی ہوں اسے آپ جو آپ کا من کریں وہ ڈال لیں یہاں پر میں پیاس ڈال رہی ہوں جو میڈیم سائز کی پیاس تھی اس کو میں نے بارک سلائچیز میں کٹ کر لیا تو ہمیں لائٹ پنک کرنی اسے ڈارک پنک نہیں کرنی یعنی کہ ہمیں اوورکوک نہیں کرنا اسے جیسے پیاس کا ہمارا ہلکا بھلکا کلر چینچ ہوگا یعنی کہ پنک کلر میں آئی گی تب ہی ہم اس کے اندر اپنے مسائلٹ کریں گے تو دیکھیں ہماری پیاس اچھا سا کلر لاری ہے اور اسی کے اندر ہم ڈالیں گے اپنے لسن کا اور ادھرک کا پیسٹ تو یہی کلر چاہیے تھا میں پیاس کا بلکس ہم یہی کلر ہونا چاہیے ورنہ تو پیاس اگر ہماری کالی ہو جاتی ہے تو ہماری سبزی پیکار ہو جاتی ہے تو یہاں پر لسن کا اور ادھرک کا پیسٹ میں نے اٹھ کر دیا سوکھے ڈرائے مسائلٹ کر دیا اور یہاں پر اسی کے ساتھ میں اٹھ کروں گی جو ہم نے اپنے ٹیماتر کٹ آئے نا باری ٹیماتر ہے تو یہ کھٹا بھی ہے اور لالوالا میٹا بھی ہے تو دونوں اس کے اندر فیلیور آ رہے ہیں ٹیماتر کے اور یہاں میں نے بتایا نا آپ کو میٹھ کا اچارے میں بریانی میں ضرور اٹھ کرتی ہوں اور یہاں پر میں مسائلے کی کوئی پلاو وغیرہ بناتی ہوں تب ہی میں اسے بہت یوںز کرتی ہوں سچار کو تو یہ اینٹ ہے میرے گھر پر ملتا ضرور ہے تو اچھے سے کر لیں گے اس کی بھونائی اور ہاں دہی لاشٹ میں ڈالے گے اب دیکھیں ہمارا مسائلہ بھون چکا ہے اب آئیے ہماری کو بھونیں گے جب تک بھونیں گے مترہ باlat ہمارے ٹیماتر گل نہیں جائیں گے تو دیکھیں ہمارے ٹیماتر گل چکے ہیں اور جیسے ہمارے ٹیماتر گل جائیں گے یہاں پر ہم에게 کریں گی دہی تو دہی جیس میں نے آپ کو بتایا سب سے لاشٹ میں ڈال لے ہیں اور پھر دہی ڈالنے کے اور دہی ڈال کے اچھے سے چلا لیں گے اور چلانے کے بعد کوکر کے ڈکن ہمیں پورا نہیں لگا نا کالی اوپر سے ایسی ڈک دیں گے تاکہ ہماری دہی جو پک جائے اس کے اندر اور دہی ہم لو فلم پر نہیں ڈالیں گے ورنہ فٹ جاتی ہے دہی تو دیکھیں میں نے کوکر کے ڈکن لگا کر پکایا تو ماشاء اللہ کتنی ایزی اور کتنی جلدی پک گئی ہے تو یہاں پر ہماری دہی اچھے سے بلکل اس کے اندر کور ہو چکی ہے اچھے سے یہ مل گیا ہمارا مسالہ پھر سے دوبارہ بھون چکا ہے تو یہاں پر ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اب سویا بین اور جالو ہم نے فرائی کر رہے تھے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو ہری میر چھانہ دنیا ڈال دیتے ہیں پہلے تاکہ جو ہمارے مسالے کے اندر اس کا فلیور اچھے سے آ جائے اور ایک سے دو سیکنڈ یا میں گھمانا اس کے اندر زیادہ اسے پکانا نہیں ہے کچھ ہی نہیں کرنا بس اب ہم اس کے اندر سویا بین ایٹ کر دیتے ہیں اور چاول ایٹ کر دیتے ہیں تو پہلے سویا بین ڈال کے اچھے سے چلا لیں بعد میں چاول ڈالیں سویا بین ڈال کر چلانا ضروری اس لیے ہے تاکہ ہماری جو سویا بین اور علو ہیں اچھے سے مسالے میں کوٹ ہو جائیں اور بڑی ایسا اس کے اندر جو ایک دے جھوشیلا بناتا ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہاں چاول ایٹ کر رہی ہوں تو چاول جسے میں نے بتا ہے میں زیادہ چاولوں کو بھیگوتی نہیں ہوں بس ہنٹو ہنٹ ہو کے ڈال دیتی ہوں میرے کچھے چاول ہیں تو اس کی حساب سے میں ساڑھے تین گلاس پانی ایٹ کروں گی اس کے اندر اگر آپ یہ چاولوں کو اگر آپ بھگونے میں بناتے ہو تو اس کا ہمیں ڈبل پانی ڈالنا ہوتا ہے چار گلاس تو میں ساڑھے تین گلاس پانی ایٹ کروں گی اس کے اندر تو دیکھیں میں دو گلاس پانی ایٹ کر چکی ہوں اب یہ لاسٹ میں آتا ہمارے تیسرا گلاس اور این ہاف اور لیتی ہوں میں ہاف گلاس پانی اس کے اندر اور ایٹ کریں گے میں کوکر میں بنا رہی ہوں اسی لیے یہاں پر میں ساڑھے تین گلاس پانی لے رہی ہوں اگر ہی نہیں چاولوں کو میں بھگونے میں بناتی تو پورے چار گلاس پانی ڈالنے ہوتے ہمیں اب یہاں پر ہمیں کیا کریں گے اچھے سے اسے چلا دیں گے اور ہم نے یہاں پر نمک بھی ڈال دیا ہے تو یہاں پر اچھے چلانے کے بعد یہاں پر لوگ کے اور ہائی کی بیچ میں یعنی لوٹو میڈیم پر ایک سیٹی لینہ ہے اور پھر سیٹی لینے کے بعد گیس کو کر دیں گے بند اور کوکر کی سیٹی نہیں نکالیں گے اسے ایسی دم پر چھوڑ دیں گے دیکھیں ہمارے چاول ماشاءاللہ کتنے بڑیا اور کتنے ایک دم کھلے کھلے بنیں گے تو دیکھیں میں نے ایک سیٹی آنے کے بعد دم پر چھوڑ دیا تھا یعنی کہ خالی گیس بند کر دیا تھا اور کوکر نہیں کھولا تھا خوش سے ہی کوکر کی سیٹی جب ختم ہو گئی تب میں نے کوکر کھولا تھا آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ایک دم کھلے کھلے چاول بنے ہیں وہ بھی کچھے چاول جو کہتے ہیں ہم سے نہیں بن پاتے تو نشا کی شٹائے بنائیے نشا کے ساتھ بنائیے انشاءاللہ پہلی بار میں پرفیکٹ بنیں گے تو بن گئی ہماری سویا پلاو بن کر ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ بہتی یمی بہتی تیشتی ایک دم چٹ پٹے اور ایک دم مزیدار تو ویڈیو چھلے گے تو پلیس لائک ضرور کر دینا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لینا جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا پندرہ اگست پہ ریسی پی کے ساتھ ساتھ میں بلوگ لاؤں یا نہیں لاؤں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے تب ہی میں اگر جتنے لوگ یس کا جواب دیں گے تو لاؤں گی اگر نو کا چواب دیں گے تو میں نہیں لاؤں گی تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں پندرہ اگست والے دن میں چھوٹا سا ریسی پی کے ساتھ ساتھ ایک بلوگ لانا چاہتی ہوں لاؤں یا نہیں لاؤں تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ